اسلام علیکم جی آج ہمارے پاس موجود ہے سردیوں کی سب سے زیادہ ضروری چیز جس کا نام ہوتا ہے ہیٹر اور یہ ایک فین ہیٹر ہے فینر کیا چیز ہوتی ہے یہ کتنی بجلی پر چلتا ہے اور اس کا بجلی کا بل کتنا آئے گا میں یہ ایک بہت ہی ضروری بات ہوتی ہے اس سب چیزوں کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اس طرح کی ٹیکنیکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے جی تو ہمارے پاس موجود ہے یہ ایک فین ہیٹر اس کو میں آپ کو چلا کے بھی دکھاؤں گا اس کی بجلی کے بارے میں بتاؤں گا یہ کتنے وارٹ کا ہے اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں چینل وغیرہ اور یہ کیا کیا ہمیں سہولیات دے سکتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا لوں کہ یہ اس طرح کی پیکنگ میں آتا ہے کاربورڈ کی اور اس کے اندر ہمیں اور کچھ نہیں ملتا صرف ایک چھوٹا سا یہ میانول مل جاتا ہے اس کے اوپر کچھ اور ٹائپ کے ہیٹر بھی بنے ہوئے ہیں اگر آپ وہ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی خرید سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بنے ہوئے ہیں ان کے موڈل نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں اگر اس کے موڈل نمبر کی بات کرتے ہیں تو یہ ہے جی ایم ایکس ڈبل وان ٹو تو اس کو کرتے ہیں سائیڈ پہ بات کرتے ہیں اس ہیٹر کی جی تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ الیکٹرک فین ہیٹر ہے اس کے اندر ایک ہزار وارٹ کا استعمال کیا گیا ہے راڈ کا لیکن اس کے اندر ہمیں دو اوپشن ملتے ہیں ایک اوپشن یہ ہمیں مل جاتا ہے یہاں سے ہمیں اس کو کر سکتے ہیں پانچ سو وارٹ پہ بھی اور یہاں سے ہمیں اس کو ہزار وارٹ پہ بھی کر سکتے ہیں اور تیسرا اوپشن ہمیں ملتا ہے صرف فین کا اگر آپ گرمیوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ فین کے ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہیں سوڑی بہت ہوا آپ کو اس سے مل جائے گی بہت پریشر واری ہوا نہیں ہے لیکن ہلکی ہلکی سے ہوا چلے آتی رہے گی تو کچھ نہ کچھ ہمیں اچھا فیل ہوتا رہے گا اس کے ساتھ ہمیں یہ ریگولیٹر ملتا ہے یہاں سے ہم اس کی ہیٹ کی کپیسٹی کو بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں ہیٹ کی کپیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں فل میکسیمم پہ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ پوری ہیٹ کرنے کے بعد ہی یہ بند ہوگا مطلب ہیٹ جو ہے اس کی ویسے تو ہم کم یا زیادہ یہاں سے کریں گے پانچ سو یا ہزار وارٹ سے لیکن اس سے ہم یہ کریں گے کہ یہ کتنی ہیٹ کرنے کے بعد بند ہوگا مطلب ٹمپریچر تیس پہ رکھنا چاہتے ہیں پین تیس پہ چالیس پہ جہاں پہ آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کی مدد سے ٹمپریچر کو بڑھا اور کم کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ایک بٹن یہ بھی ہے یہ پاور آن آف کرے گا فین کی اور ہیٹر کے سپرنگ کی ایک کوئل چلانا ہے یا دو کوئل چلانے ہیں پانچ سو وارٹ پہ چلانا ہے یا ہزار وارٹ پہ چلانا ہے یا صرف پنکھا چلانا ہے وہ ہم یہاں سے سیلیکٹ کریں گے یہ جو سوچ ہے یہ ہے اس کے مومنٹ کا اور اس کی مومنٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آرہا ہے ویڈیو میں اور یہ موم ہوتا ہوا اب اس کو آپ موم چلائے بینا بھی کر سکتے ہیں اور اس کو چلا کے ساتھ میں بھی آپ اس کی مومنٹ کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہم اس کی یہ ڈریکشن بھی کر سکتے ہیں اوپر نیچے بھی یہ دیکھیں یہ اوپر نیچے بھی ہو جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ اس کے نیچے ہمیں یہ ایک دیکھنے کو مل جاتا ہے پیارا سا سٹینڈ اور اس کو آپ جہاں پہ بھی دل کریں آپ ایزی لی رکھ کے آرام سے چلا سکتے ہیں اس کی سوہلتیں کیا کیا ہیں ہم اس کو ٹیبل پہ رکھ کے چلا سکتے ہیں زمین پہ رکھ کے چلا سکتے ہیں ہم اس کو اپنے بستر میں رکھ کے چلا سکتے ہیں کمبل کے اندر جی ہاں بلکل سیف ہے یہ بلکل الیکٹرک شوک سے پاک ہے پوری پلاسٹک کی باڈی ہے اور یہاں پہ کوئی بھی پرابلم نہیں ہے میں اس کو بستر میں رکھ کے چلا رہا ہوں اور مجھے اس کے ریزلٹ بہت اچھے مل رہے ہیں جسٹ دو منٹ چلتا ہے اور ہمارا پورا بستر اچھے طریقے سے گرم ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کو آٹومیٹک چلانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے سنسر کو بلکل لائٹ سا کر دیں دو چار منٹ چلے گا ہیٹ پوری ہو جائے گی یہ خود بخود بند ہو جاتا ہے اس کے بعد جب ہیٹ تھوڑی سی کم ہوتی ہے دوبارہ سے چل جائے گا آپ اس کو لگا کے ازیلی سو بھی سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھی چیز ہے اور ایک چھوٹی سی چیز ہے پرائس کی بات کریں تو مجھے یہ ملا ہے دو ہزار پانچ سو کا میں نے اس کو لوکل مارکٹ سوائی کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں آن لائن تو مجھے اگر اس کا لنک مل گیا دراز سے یا کسی اور ویب سائٹ سے تو وہ میں جہاں پہ لگا دوں گا اگر لنک نہیں ملتا تو پھر آپ اس کو آف لائن مارکٹ سے جا کے پرچیز کر سکتے ہیں کمپنی کی بات کریں تو یہ ہے جی میکس کا اور جی میکس میں نے تو پہلے سنی نہیں ہے لیکن آپ جا کے تلاش کر سکتے ہیں پھر بھی آف لائن سے آپ کو مل جائے گا ہم ایک چیز اور بتا دوں کچھ کمپنیز ہوتی ہیں جو سیم ہی پرڈکٹ بنا رہی ہوتی ہیں آپ ان کا بھی یہی سیم ایسا دکھنے والا ہیٹر جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں سیم ریزلٹ ہوں گے کوئی زیادہ بڑا ڈیفرنس ہوں گا نہیں اس کی اگر بات کرتے ہیں تار کی تو یہ ہمیں ساتھ میں اس کی اتنی سی وائر ملتی ہے ایک گز ہوگی اور اس کی بات کرتے ہیں وولٹیج کی تو دو سو بیس وولٹ پیجے چلے گا پانچ سو اور ہزار وارٹ کی دو اپشنز ہمیں ملتی ہیں بجلی کی بلکی بات کریں تو جتنا اس کا میں نے جانا ہے یا جتنا میں اس کے بارے میں اپنا ایک اسٹی میٹڈ آپ کو بتا سکتا ہوں تو مہینے میں زیادہ سے زیادہ یہ پانچ سو سے لے کے سات سو تک پاکستانی جو روپیز ہیں پاکستانی جو بجلی کے ریٹس وغیرہ چل رہے ہیں پانچ سو یا سات سو روپیہ آپ کا خرچہ آئے گا اگر آپ اس کو نارمل ایک ایوریج استعمال میں لاتے ہیں تو اگر آپ اس کو آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں مجھ سے تو بھی آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں سکرین کے اوپر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں نمبر ہے وہاں سے بھی آپ رابطہ کر کے مجھ سے منگوا سکتے ہیں اللہ حافظ